موسیقی ایچ ایسٹوریکل انفو چننل کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اسلام علیکم ویورڈ آج آپ کو اس ویڈیو میں اسلام آباد کے بارے میں کچھ اہم معلومات سے احاظہ کروں گا اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے انیس سن اٹھاون تک پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا کراچی کی بہت تیزی سے بڑھتی عبادی اور معاشیت کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا سوچا گیا انیس سن اٹھاون میں اس وقت کے صدر ایوب ہان نے راولپنڈی کے قریب اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا اس نئے دارالحکومت کے لیے زمین کا انتظام کیا گیا جس میں صوبہ پختو ہوا اور پنجاب سے زمین لی گئی اسلام آباد سطح مرتفع پٹھوار میں مرگلہ پہاڑی کے دامن میں واقع ہے اس کی بلندی پانسو چالیس میٹر ایک ہزار سات سو ستر فٹ ہے یہ شہر اور قدیم شہر راولپنڈی کے ساتھ ہی واقع ہے اور جڑوا شہر کلاتے ہیں اور دونوں کا کوئی سرختی توین نہیں ہے اس کے شمالی مشرق میں پہاڑی لاکہ مری واقع ہے اور جنوبی مغرم میں ٹیکسلا اسلام آباد کی آبو ہوا کے بارے میں بات کریں تو اسلام آباد کی آبو ہوا پانچ موسموں پر مشتمل ہے جن میں موسم سرما، موسم بہار، موسم گرما، مانسون یعنی برسات اور موسم ہزار سب سے گرم مہینہ جون کا ہوتا ہے سب سے تھنڈا مہینہ جنوری کا جبکہ جولائی کے مہینے میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں 23 جولائی 2001 کو اسلام آباد میں صرف دس گھنٹوں کے دوران 620 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جس نے گرشتہ سو سال کے سب سے زیادہ بارش کے تمام ریکارڈز توڑ دئیے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد انیس سن نوے میں رکھی گئی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج، کراچی اسٹاک ایکسچینج اور لہور اسٹاک ایکسچینج کے بعد پاکستان کی تیسرے سب سے بڑے اسٹاک ایکسچینج ہے جس کا اوسیومیا کربار ایک میلین حساس سے زیادہ ہے اسلام آباد کی اگر آبادی کی بات کی جائے دو ہزار ستارہ کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی ایک میلین سے متجاوز ہے پاکستان کی آبادی کی مردم شماری تنظیم ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد کی آبادی دو ہزار بارہ میں تقریباً دو لاکھ تک پہنچ چکی تھی اسلام آباد کا بہن الاقوامی ہوائی اڈا بین نظیر بٹو بہن الاقوامی ہوائی اڈا کی نام سے جانا جاتا ہے جس کے ذریعے اسلام آباد دنیا بر کے اہم مقامات سے منسلک ہے بین نظیر بٹو بہن الاقوامی ہوائی اڈا پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے مئی سال دو ہزار چار سے دو ہزار پانچ میں بین نظیر بٹو بہن الاقوامی ہوائی اڈا پر تیس ہزار چور سو چھتی ہوائی جہازوں کی نقل و حرکت ہوئی جن میں دو اشاریہ نوے میلین سے زائد مسافروں نے سفر کیا سو ویورز یہ تھی سر آباد کے بارے میں کچھ اہم معلومات امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کیا گیا انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر دعیانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے